اسلام آزوین آپ دیکھیں رویس فیکس انڈین کرکٹ ٹیم کی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کی جنرنی کی سیریز جاری ہے آج دوسرے پوشن پہ بات کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انڈیا کے گروپ سیج میچز کو ڈسکس کیا تھا آج بات کریں گے انڈیا کی کورٹر فائنل جنرنی پر کے کیسے انڈیا نے تین مرتبہ لگتا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو گھر کا راستہ دکھایا اور پھر سمی فائنل میں روایتی غریب پاکستان کو ناکوچنے چب آئے آج کریں گے اسی سب پر جیان آزوین انڈین کرکٹ ٹیم کی آئی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کی جنرنی کا ڈسکسن جاری ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انڈین کرکٹ ٹیم کی گروپ سیج کے میچز کے بارے میں تھا بہت زیادہ انٹرسنگ جنرنی تھی انڈیا کی گروپ سیج کے میچز میں انہوں نے بہت ساری ٹیم کو ڈومینیٹ کر کے رہایا کئی میں ایک میچ ان کا ٹائے ہو گیا سو تفریقہ کے گئے وہ ہار بھی گئے لیکن پھر بھی آور آل انڈین کرکٹ ٹیم کی پرفرمس مچ امپریسیو رہی تھی ان کے پلیئرز تینوں فارمیٹس میں لائک اور بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ہر جگہ برلینلی پرفرم کر رہے تھے اور دین انڈین کرکٹ ٹیم پہنچی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کے کورٹر فائنل میں دوسرا کورٹر فائنل تھا جو انڈین کرکٹ ٹیم اور استیلیا کے درمیان ہونا تھا سردار پٹیل سٹیڈیم احمد آباد میں احمد آباد کا تب یہ گراؤنڈ ہوتا تھا سردار پٹیل سٹیڈیم ریسنڈ ہی احمد آباد میں ایک نیام گراؤنڈ بن گیا ہے ننیندر مودی کے نام سے سٹیڈیم بنایا گیا جو دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جہاں اس سال جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں پہلا میچ بھی وہی ہوگا پاکستان اور انڈیا کا جو بڑا میچ ہے وہ بھی وہی ہوگا پھر اس کے بعد بھی ایک دو میچز وہاں پہ شیڈیول ہیں اور دین جو ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا وہ بھی سردار پٹیل سوری ننیندر مودی سٹیڈیم میں ہوگا لیکن اس وقت اس گراؤنڈ میں میچز ہوتے تھے تو انڈین کرکٹ ٹیم اور آسیلین کرکٹ ٹیم کے درمیان ایک رائیولری بھی تھی کہیں نہ کہیں بدلہ لینے کی آگ بھی تھی بکاوز دو ہزار تین کا ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس میں انڈیا کو آسیلیا نے فائنل میں شکست دی تھی اور بڑے بڑے طریقے سے شکست دی تھی لائک آسیلیا نے آلموست 350 360 رنز بنایا تھے اور ریکی پونڈنگ نے 140 رنز کی انڈنگ کیلی تھی انڈین کرکٹ ٹیم وہ میچ ایک سو بیس تیس رنز سے ہار گئی تھی اور انڈیا کو فائنل میں شکست دی تھی اور دین آسیلیا کا اس ٹارنمن میں اس سے پہلے ایک مس حیب ہو چکا تھا آسیلیا کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گروپ شیج کے آخری میچ میں ہوا جو پاکستان کے اگنز تھا لائک انڈین کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میچ میں آخری بار اس سے پہلے ہاری تھی نائنٹی نائن میں ہڈنگلے لیڈز کے بدان پر تب بھی پاکستان نہیں آسیلیا کو شکست دی تھی پھر آسیلیا کی اس کے بعد ایک میننگ شرک شروع ہوئی پینتیس میچ گئی پینتیس میچ میں پینتیس میچ میں میں تیتیس وکٹریز تھی ایک میچ ٹائی تھا اور ایک نوٹ ریزلٹ تھا جس میں بارش ہو گئی تھی تو آسیلیا نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ کے بعد سے ان بیٹن تھا ورلڈ کپ میچز میں لیکن پاکستان نہیں ان کی شٹیک توڑی دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں کولمبو کے میدان با ہے اس پہ ہم پاکستان کی جرنی پر ڈیٹیل پر بات کریں گے لیکن آبیسلی وہ جو مچ تھی آسیلیا کی کہ آسیلیا کو ورلڈ کپ میں کوئی ہرا نہیں سکتا آسیلیا کو بھوت مماجیز ہے جس کو ورلڈ کپ میں کوئی نیچے نہیں بٹھا سکتا اس کو پھٹکا دیا پاکستان نے اور اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا بھارت کی کرکٹ ٹیم نے لیکن اگر ہم اس محل بھی سپیسیفک لی ہوگے بات کریں تو آسیلیا نے پہلے بلے بازی کی برینڈ ہیڈن نے بڑا اچھا آغاز دیا تھا آسیلیا کو بٹ ایس ارلیئر میں نے کہا جی کہ فائنل میں جیسا ریکی پونٹنگ نے ون فورٹی رنز کی انہیں کھیلی تھی تو یہاں بھی ریکی پونٹنگ نے بہت اچھی انہیں کھیلی ہنڈرڈ پلس رنز کی انہیں کھیلی ایسے کیپٹن انہوں نے لیڈ فرم دہ فرنٹ کیا اور یہ ان کے ورلڈ کپ کیریئر کا آخری محض تھا تو یہاں پہ ان کی پرفارمس ہمیشہ ہی یاد گیا رہے گی no doubt at the end result ان کے حق میں پوزیٹیو نہیں آ سکا بہت ریکی پونٹنگ نے بہت اچھی کوشش کی آسیلیا کی جسا کی بولنگ لائن تھی جس طرح پہ ان کے بعد تگڑے فاس بولر اور انتہا کے تگڑے فاس بولر ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آسیلیا کا یہ ٹارگیٹ ایک ریلی فائٹ ابل ٹولک ٹول تھا وہاں شین وارسن بھی موجود تھے لیکن انڈین کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن بھی اسی ساب سے تگڑی تھی لیکن آسیلیا نے جب بولنگ شروع کی تو انہوں نے جو انڈین کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن کا جو مین پلر تھا نا مرندر سواک اس کو جلدی آک کر لیا then اس کے بعد انڈیا کی نو ڈاؤڈ وقتن فوقتن وہ بکٹس لیتے رہے پیچی پارٹنشپس آئیں ان کی اتنیا کی طرف سے بڑھ مین رول پھر وہی اس پلیئر کا آ گیا یوراج سنگھ کا یوراج سنگھ نے آگے ایک بار پھر 50 پلس سین کی انہیں کیلئی اور لیٹر آن ان کا ساتھ دیا سریش شائنا نے اور ان دونوں نے مل کے اسیلیا سے یہ میچ نکال دیا اور انڈین کرکٹ ٹیم نے اپنا دوہزار تین کا بدلہ بھی پورا کیا اور اسیلیا کی وہ جو ورلڈ کپ جیتنے کی ہیٹرک تھی وہ چوتھے ورلڈ کپ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ سٹیک بھی یہاں آکے ٹوٹ گئی اور انڈین کرکٹ ٹیم پہنچ گئی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں جہاں محالی کے میدان پر مقابلہ ہونا تھا انڈیا کا پاکستان کے ساتھ then more moment آ گیا جو شاید اس صدی کا کرکٹ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا جب پاکستان اور انڈیا بھرنے جا رہے تھے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کیا اس میچ کی پولیٹیکل ہائیپ تھی like پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی بھی انڈیا گئے میچ دیکھنے کے لیے اور then more جو دونوں ٹیموں پہ ایک immense pressure تھا like ایک great rivalry کا ایک great moment آ گیا تھا like پاکستان اور انڈیا اس سے پہلے بھی ورلڈ کپ میں انٹ آنکر میں ہم نے انکانٹرز میں ہم نے سامنے آتے رہے لیکن جائے اس میچ کی انٹینسٹی تھی وہ شاید پہلے کبھی نہیں فیل کی گئی لیکن finally match day آگیا اگر ہم match day کے والے سے بات کریں اور specifically match پہ فوکس ہوں جو وہ سمی فائنل match کیلا گیا تھا like اس میں انڈیا گرکٹ ٹیم نے پہلے بلے بازی کی اور انڈیا گرکٹ ٹیم نے جو start کیا نا وہ بہت زیادہ explosive like ہم اللی ویڈیوز میں بھی بات کر چکے جسا ورندر سواگ آتے ساتھ ایک بڑا explosive start perform کرتے تھے انڈین ٹیم کو وہی انہوں نے یہاں گیا بلکہ اس سے زیادہ intensity سے شاید کیا like جس طرح انہوں نے آتے ساتھ پاکستان کے پیسرز پر لاتھی چارج کرنا شروع کیا even ایک cover میں انہوں نے عمر گل کو پانچ ہو کے مارے تو انڈین کرکٹ ٹیم start میں بلکل brilliant لگ رہی تھی لیکن اس match میں جو ایک important inclusion ہوئی تھی پاکستان کی ٹیم میں وہ تھی وہاب ریاض کی وہاب ریاض کو کلایا گیا تھا شویب اکتر کی جگہ شویب اکتر نے اس ورلڈ کپ میں اپنا آخری match کلا تھا نیوزی لینڈ کے against then اس کے بعد پاکستان ٹیم سے انہوں نے drop کر دیا گیا بعد میں شویب اکتر نے obviously کہا بھی کہ یہ دس سور کا match تھا like میں نے اگر ان کے بعد score کر رہا ہوں like میں نے شویب سواگ اور سچنٹ اینڈول کر کو پڑ جانا تھا اور obviously شویب بھائی کا ایک جنون تھا کہ وہ شاید یہ ورلڈ کپ کا سمی فائنل ہر صورت کلنا چاہتے تھے لیکن ٹیم management ہے انہیں نہیں کھلا اور وہاب ریاض کو ان کی جاب prefer کیا گیا لیکن وہاب ریاض نے دیکھیں شویب بھائی کی اپنا ہی ایک level ہے لیکن وہاب ریاض نے جتنی ان کی capacity تھی شاید اس سے زیادہ perform کیا لائک انہوں نے جس سے آتے ساتھ بھرندر سواگ کو ان سپنگر پر آؤٹ کیا then اس کے بعد گوتم گمیر اور سچنٹ اینڈول کر نے اچھی partnership لگائی اور کافی تیزی سے رنز بٹورے جا رہے تھے even جب گوتم گمیر آؤٹ ہو ہے گوتم گمیر آؤٹ ہوئے سٹمپ آؤٹ انہیں محمد عفیز نے سٹمپ آؤٹ کیا تھا even اس مومنٹ تک انڈیا ون ٹونٹی تک آئی تنک پہنچ چکا تھا اور تقریباً سولہ سترہ آور کا کھیل ہوا تھا اس کے بعد انڈین پرکٹیم کا مومنٹم پاکستان کے بولنس نے توڑا لائک جب گوتم گمیر اور سچنٹ اینڈول کر بلے بازی کر رہے تھے تب تو یہ بات clarity سے نظر آ رہی تھی کہ انڈیا نے تقریباً ساڑھے تین سا تک جانے ہی جانا ہے بکاوز پندرہ آور میں ایک ٹیم اگر سو کر چکی ہے تو رمینن پر 35 آرز میں اس نے مزید سکور آؤٹ کرنے ہیں زیادہ رن ایٹ سے بیٹنگ کرنی ہے لیکن پاکستان کے بولرز نے اچھا کمبیک کیا پاکستان کے پیسرز ہوں یا سپنرز ہوں لیکن پاکستان کی فیلڈنگ نے اس مائج میں ہمیشہ کی طرح اچھی طرح دھوکہ دیا سچین ڈنولکر اتنے ان کو چانسز دیئے گئے مصبا نے ان کا کیج چھوڑا یونس کان نے ان کا کیج چھوڑا ایون ان کو جو لبی ڈیو کا چانس ملا تھا وہ آج بھی ڈی آئی کرکٹ میں بڑا کنٹروورشل ہے لیکن آئین گولڈ اس وقت امپائر تھے سعید اجمل نے بال کر آئی لبی ڈیو کی اپیل ہوئی اور آئین گولڈ نے وہ آؤٹ دے دیا آئین گولڈ نے سوری انہوں نے وہ آؤٹ دے دیا لیکن جب تھرڈ امپائر نے وہ چیک کیا ریویو آن پہ تو وہ ناٹ آؤٹ تھا اپیرنلی اگر ہم اس وال کو اگر آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر ہم اس وال کو دیکھیں تو وہ اپیرنلی آؤٹ لگتا ہے شاید جو اس کے بعد سعید اجمل نے بھی کہا کہ آؤٹ تھا لیکن جو جنہوں نے وہ آؤٹ دیا تھا آئین گولڈ انہوں نے تقریباً آج نو سال بعد بھی اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ جو آؤٹ تھا آج بھی اس فیصلے پر قائم ہے بہت سے شکوک و شباد اس فیصلے پر اٹھے بٹھے جو ہونا تب ہو گیا لیکن شاید افریتی نے بعد میں کیچ پکڑا سچن ڈنولکر کا اور سعید اجمل نے ہی سچن ڈنولکر کو آؤٹ کیا تھا پچیاسی رن پہ اگر سچن ڈنولکر پندرہ رن مزید بنا جاتے تو ان کی یہ سومی سنچری ہوتی ہے ان کے انٹرنیشنل کریگری لیکن یہ سنگے بھی یہاں ابو نہیں کرسکے لیکن آدھر اینڈ پہ وہاں بھی بلکل چار جانتے ہیں انہوں نے بیرات پولی کی یکیلڈی اور اس ٹرنمنٹ کے جو سب سے انڈین کرکٹ ٹیم کے موسٹ پرفارمنگ پلیئر تھے یو براج سنگھ یو براج سنگھ اس ٹرنمنٹ میں ہنڈر بھی کر چکے ففٹیز بھی کر چکے پنجے لگا چکے ہر جگہ وہ اچھا پرفارم کہہ رہے تیل کے نیو براج سنگھ کو ایک ان سوینگر انہوں نے یورکر مارا ریورس سنگھ پہ وہ ان کی وکڑ لے گیا یورکر بول تھا اور وہاں پہ وہ جو پن ڈراب سائلنس تھا نا اس مومنٹ پہ پاکستان ٹیم بلکل اس طر پہ آ چکی تھی دن انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو آؤٹ کیا انڈین کرکٹ ٹیم کا سکورنگ ریٹ بلکل لو ڈاؤن کر دیا تھا لاؤس پہ آگے سرے شاہنہ نے ایک اچھا فینیشنگ ناک دیا انڈین کرکٹ ٹیم کو اور انڈیا دو سو ساٹھ رن بنانے میں کامیاب ہوا دن جب پاکستان کی چیسنگ کی باری آئی تو پاکستان کی اوپنرز نے اچھا سارٹ دیا تھا لائک حفیظ اور کامران اکمل بڑی پوزیٹیو انٹینٹ سے بہت بیٹنگ کہہ رہے تھے لائک دونوں چوکے چوکے لگا رہے لیکن کامران اکمل کو زہیرہان نے جب آؤٹ کیا اور یورا سنگ نے کہہ جیا اس کے بعد بھی سکور کا فلو اتنا رکا نہیں لائک حصہ شفیق اور محمد حفیظ نے اچھی بھلے بازی کی لیکن محمد حفیظ ایک پتہ نہیں نے کیا سجھی وہ ریورس کوپ مارنے کے چکر میں ویگٹ دے گئے لیکن جب محمد حفیظ آؤٹ ہوئے نا تب پاکستان کا سکور کا فلو تھا نا وہ رک گیا لائک بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ مس مول اگ بڑے سلو بیٹنگ کر گئے اس مہر میں لو داوت یہ بات ریالیٹی بھی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک بیٹسمن آیا تھا یونس کان کیا انہوں نے سلو بیٹنگ نہیں کی اس مہر میں بتیس والوں میں یونس کان نے تیرہ رنس بنائے تھے کیا یہ کتنی فاس بیٹنگ تھی یہی سے وہ ایک مومنٹم جو پاکستان کا سکورنگ مومنٹم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا وہی بھی آپ کی اسید شفیق کی بکٹ بکٹ کی یورا سنگھ نے انہیں آؤٹ کیا اور اوپر سے وکٹ بھی گر گئی تھی عمر اکمل آئے انہوں نے کوئی دو چھکے لگائے چھوکے لگائے بٹ اپنی وکٹ لوس کر کے چلے گئے دین ایک انڈ سے وکٹ گئی رہی تھی اور مس بہ دوسرے انڈ میں سٹے آن تھے انہوں نے ٹھیکا بھی لگایا ہوا تھا اور آبیسلی جتنی بولز بڑھتی جا رہی تھی رنس کم ہوتے جا رہے تھے لائک مس بہ کے رنس کم ہو رہے تھے اور بول بڑھ لیتے اور ٹیم کا جو تھا نا وہ انورس ریلیشن چاہ رہا تھا وہاں پہ تو آبیسلی وہ جو ایٹا ٹائم ایک ایسا ٹائم آیا پاکستان کی طرف سے شاید بھائی بھی آؤٹ ہوگے رزاق بھی آؤٹ ہوگے اور ایون ایڈ لاس مومنٹ پہ بات آگئی وہاں پہ مس بہ لگنے کو دو چار ہاتھ پیر مارے بٹ تب بہت دیر ہو چکی تھی اور دن پاکستان کرکٹ ٹیم کو میچ آر گئے اور پاکستان کے لئے دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کا سفر وہاں پہ ختم ہوا اور انڈیا کے لئے وہاں سے سفر شروع ہوا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کے فائنل کا جہاں پہ انڈیا صرف ایک قدم دور تھا اٹھائی سال بعد آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کا ٹائٹل جیتنے سے انڈیا کرکٹ ٹیم جو گروپ کارٹر فائنل اور سمی فائنل میں ہر ٹیم کو ناکاونٹ کرنے کا بعد پہنچ چکی تھی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے انڈیا اور سی لنکا کے ورلڈ کپ کے فائنل پر کونسی ٹیم یہ ٹروفی لفٹ کرنے میں کامیاب ہوئی آج کریں گے اسی